اسلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز رییکشن کیسے ہیں آپ سب ایک پیارہ سا شیر آپ کی نظر ہے شائر نے کیا خوب کہا ہے مستقبل سے جو کھیل گئے میرے مستقبل سے جو کھیل گئے میرے سنا ہے حال ان کا بھی خراب ہے تو جلے جناب اسی پیارے سے میننگفل سے شیر کے ساتھ سٹارٹ کریں گے اپنا رییکشن اپنا ریویو اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میں بہت خوش ہوں جی ہاں میں بہت خوش ہوں کیونکہ بڑی باجی کے گھر آئی ہے خوش قبری جی ہاں بڑی بابی کہہ رہی ہوں بڑی باجی کے گھر جو ہے نا وہ ایک نیو بی بی آیا ہے ما شاء اللہ کیا خوبصورت ان کا کیپشن اور کیا زبردست ان کا ٹائٹل ستارہ جو ہیں وہ اگر اپنے کانٹینٹ اپنے ویڈیو اپنے ویلوگز اپنی ریلز میں آگے جائیں اور بڑی باجی پیچھے رہ جائیں ایسا تو وہ نہیں سکتا اور بڑی باجی بھی آخر بڑی باجی ہیں ذہن ان کا بھی خوب چلتا ہے تو انہوں نے بھی سوچ کے کیپشن لگایا کہ ایک نیو بی بی ما شاء اللہ تو چلے جناب ان کا ویڈیو جو ہے نا وہ میں نے اپن کیا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا انہیں پتا بھی نہیں چلا اور بچیوں نے آرڈر کر دیا اور جب ریسیف کر لیا آرڈر تو پھر لا کر ان کو چیزیں دکھائیں اچھا جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا پوسیبل ہے کہ آپ کہاں جو بچیاں ہیں وہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز آرڈر کر دیں مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کی مرضی کے بغیر جو بیچاری بچیاں ہیں وہ کچھ آرڈر کرتی ہوں گی یا انہیں آپ اتنا پاکٹ منی دیتی ہوں گی ادر وائز آپ ضرور اس کو بھی اپنے ویلوگ کا پارٹ بناتی کہیں نہ کہیں ہمیں بتاتی کہیں نہ کہیں ہمیں دکھاتی ان فیکٹ آپ ایسی ویلوگر ہیں جو اپنی ایک ایک چیز آ کر یہاں پر لا ویلوگ سے ریلیٹڈ اپنے روٹین سے ریلیٹڈ شیئر کرتی ہیں تو اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا جو پوائنٹ ہے نا وہ آپ کبھی بھی مسنا کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے ناوٹی یہ آپ نے خود جو ہے نا آرڈر کیا ہے چلے جی کوئی بات نہیں یہاں سے جو آپ کی چھوٹی سی کیو ٹو سی بچی ہے بھئی مجھے بچے بہت ماشاءاللہ پیارے لگتے ہیں بچے سب کے پیارے ہیں تو آپ نے اس کے بالوں کو جو ہے نا پکڑا اور اس پر آپ نے ہیئر اسٹائلنگ شروع کر دی تو کوپی کس کی تھی جناب یہ سمجھ گئی ہیں آپ جی ہاں بلکل ستارہ اپنی آیت کا ہیئر اسٹائل آفنڈ آن بناتی رہتی ہیں اور آیت سب سے چھوٹی بچی ہے نا ان کی تیابہ کا بھی بناتی ہیں بہت تیابہ کو پسند نہیں ہے اس کو کھولے بال زیادہ پسند ہے تو اب یہی کوپی کرنا رہ کیا تھا تو آپ نے بھی چھوٹے چھوٹے سے کیچر مگا لیے اور اس کی آپ پونی ہیئر اسٹائلنگ کرنے لگیں آپ نے یہ بھی نہیں سوچا وہ بہت چھوٹا بچہ ہے ابھی شیس ویری سمال اس ٹائم تو جتنے اس کے آپ ہیئر کٹ کروائیں گی کہتے ہیں نا جتنا آپ کہتے ہیں نا اس پر اسطورہ چلواتے ہیں اور اس طرح سے تو بچیوں کے بال بہت خوبصورت نکلتے ہیں اور مضبوط نکلتے ہیں لیکن آپ کو تو بچی کے بال کٹوانے نہیں ہیں آپ کو اس کا اب روز ایک ان پنس کے ساتھ ان کیچرز کے ساتھ ان بینڈز کے ساتھ ایک خوبصورت سنہ ہمیں ہیئر ٹیوٹوریل دینا ہے معصوم سی بچی ہے اس کو کیچرز جو ہیں چھوٹے چھوٹے سے کتنے چھوٹے چھوٹے سے آپ نے سوچا لائٹ سے تو اس کے بال ہیں لیکن نہیں بھئی آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے اور اس کا زہرہ آپ نے ڈال دیا اپنی بڑی بچیوں کے سر وہ کبھی بینا ایسا آپ کو آئیڈیا نہیں دیں گی اصل آئیڈیا جو کرییٹر ہے نا وہ آپ کو دیں اور ستارہ نے کہا ہے بھئی چھپ چھپ کے ہمیں لوگ دیکھتے ہیں تو چھپ چھپ کے نہیں ستارہ بھاب آنگی دو حل دیکھتے ہیں سمجھیں نا آپ چلے جی آگے سلتے ہیں آنسف پھر انہوں نے کہا کہ ان کے ویلوک کا آغاز ہوتا ہے کار سے اور اس میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹا بہت بیمار ہے مطلب یہ دکھا رہی ہیں اور وہ تقریباً ایک روشنی کا ٹائم تھا اور بچہ جو ہے وہ بہت بیمار ہے اور جو ان کی گھانو ہے وہ زد کر رہی ہے کہ وہ گائے کا دودھ پیے گی اور جو ان کی سیکنڈ نمبر والی بیٹی ہے وہ کہہ رہی اس کو گائے کے بچے کا دودھ پینا ہے مطلب ایک عجیب آپ لوگوں نے ساما باندھا ہوا تھا اور آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کی گائے کیا جو ہے نا وہ ڈیلیوری ہوئی ہے تو یہ خوشحبری تھی لیکن اسے سیلیبریٹ جو کرنے آپ نکلی نا تو مجھے سمجھ آیا کہ آپ نکلی کیوں ہیں اور خیر جی آپ نے کہا کہ حالان کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے اسے بخار چر رہا ہے لیکن کیا ہے کہ سب زد کر رہے تھے اور وہ بھی زد کر رہا تھا حالان حالان کہہ رہی ہوں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ویڈیو کا ریویو دیتے ہو حالان کہ اس معصوم سے بچے کی شکل دیکھ کر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ فل بیزار ہے اور اس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ممہ مجھے بھی چلنا ہے لیکن ممہ کا کانٹینٹ تھا اور ممہ بچے کو وہ کس کے پاس رکھے جاتی بھائی جب سب گھر سے نکلے آوٹنگ کے لیے چل آوٹ کے لیے تو بچہ بیچارہ ریسٹ کرتا بھی تو کس کے پاس کرتا وہاں کون سٹے کرتا دونوں بہنوں نے منع کر دیا ہوگا نہیں ممہ ہم بھی چلیں گے کیونکہ آپ لوگ فارم ہاؤس جا رہے تھے تھوڑی کھولے فیضہ میں جا رہے تھے تو اصل ریزن یہ تھا ادھر وائز جو بچہ بیچارہ ہے وہ بہت بیزار تھا اور اسے جو ان کی بڑی بہن ہے وہ منانے کی کنونس کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایسا ہم سب نے دیکھا پھر آپ یہاں سے چلیں اپنے فارم ہاؤس اور وہ ایک جھینگر کی آواز سناٹہ رات کا اندھیرہ اور آپ کی واک تو مجھے یاد آ گیا ہم یہ واک کی تو کوپی نہیں ہو رہی یہاں پر کچھ ایسا تو نہیں سین ہے بلکل جی مجھے بلکل یہی وائبز آئیں جھولا واک رات کا اندھیرہ اتنے سناٹے میں کون فارم ہاؤس جاتا ہے رات کے اندھیرے میں اور وہ بھی بیمار بچے کو لے کر اور آپ کی جو چہرہ ہے اس پر کوئی ٹینشن نہیں اور بچے کی بیماری کیا آپ نے بچارے کو لے جا کے ایک جگہ بٹھا دیا ہوگا اور آپ بلکل ریلیکس مطلب آپ کو فکر ہی نہیں ہے بس آپ بول کے اپنی آپ نے ذمہ داری پوری کر دی کہ بچہ بیمار ہے لیکن میں حیران ہوں آپ کے ایٹیٹیوڈ پر اور یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ ان لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا جو دن رات جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ ایک ہائی لیول پر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان کے نزدیک بہت عظیم ویلوگر ہیں تو بے شک ہوں گی لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت کلیر ہیں اور چھپ چھپ کے دیکھنا تو چھوڑی دیں جو کچھ آپ دیکھتی ہیں وہ آپ ٹرائے کرتی ہیں اپنے ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیوڈیوڈیو اور یہ جو رات کا سنناٹا جھینگور کی آواز اور یہ سب کچھ تھانا جو ایک ماحول وہ بلکل وہی تھا کہ جس طرح رات میں واک کے لیے ستارہ نکلتی ہیں تو جناب کیری آن لگے رہیے اب اگر کسی نے تنقید کر دی ہے اور آپ کے ویڈیو پر ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیا ہے آپ کو کچھ چیز سمجھانے کے لیے تو اب لوگوں کو لگے گا برا اور وہ کہیں گے اتنا پیارا تو بلوک تھا تو پلیز کانسنٹریٹ کیجے گا بچہ بیمار تھا اور وہ بلکل راضی نہیں تھا یہ اپنے کانٹینٹ کے لیے محترمہ نکلیں بیچارے بیمار بچے کو لے کر خیر جناب اللہ ہم سب کے لیے آسانیہ فرمائے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ